جب آپ کا من کریں یہ مہنگے والے پیزا سموسے اور کریم چیز سموسے کھانے کا تو گھر پر بہت ہی آسان ریسیپی کے ساتھ صرف تین پیالی میدہ سے بنائیں کم بجٹ میں سوپر ٹیسٹی کرسپی کرنچی پیزا سموسے اور کریم چیز سموسے سموسوں کو تیار کر کے فیڈ میں رکھ لیں جب آپ کا من کریں سموسے کھانے کا تو فرائی کر کے گرم گرم سموسے کھائیں السلام علیکم ایوریون آپ کے اپنے چینل افیقی رسوئی میں آپ سب کا ویلکم ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ سب کے لیے مہنگے والے مزیدار پیزا سموسے اور کریم چیز سموسے بنانے کی آسان ریسیپی لے کر آئے ہیں سموسے تیار کرنے کے لیے میدہ سے دو تیار کرنا ہوگا اور دو تیار کرنے کے لیے ایک بڑے باؤل میں ہمیں چھنی لگا کر تین پیالی میدے کو چھان لیں گے میدے کو چھاننے کے بعد اس میں سواد انصار ایک چمچ نمک ڈالیں گے سموسوں میں ایک بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے سموسے کے مہین کے لیے ہم یہاں پر سرونگ لیش والا چمچ بھر کے تین چمچ اس میں ریفائنڈ ڈالیں گے اور ہاتھوں سے اچھی طرح سے میدے میں مکس کر لیں گے آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے میدے کو مٹی میں لے کر جوڑ کر دیکھا یہ اچھی طرح سے جڑ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ سموسے بہت ہی کرسپی اور کرنچی بن کر تیار ہوں گے سموسوں میں پیزا کا فلیور دینے کی نہیں ہے ہم نے یہاں ایک چمچ پیزا سیزننگ ڈالی ہے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کا ایک فائنڈ ڈو تیار کر لیا ہے اب ڈو کے اوپر تھوڑا سا ریفائنڈ ڈوئل سپرنگل کریں گے اور اس کو ہاتھوں سے پھیلا کر اسے پلیٹ سے ڈھکن کر کے آدھا گھنٹے کے نئے ریسٹ پر رکھ دیں گے یہاں ہم نے چوب کر کے ایک بڑی پیاز لی ہے ٹامٹر لیا ہے چوب کر کے ایک شملہ میرچ لی ہے چوب کر کے اور بوائل سویٹکورن پانیر کے کچھ کیوب چوب کر کے لے لیا ہے ہم نے اب سب سے پہلے کڑائی میں دو چمچ تیل ڈالیں گے اور اس میں کٹی ہوئی پیاز شملہ میرچ اور ٹامٹر ڈالیں گے اور گیز کی میڈیم لو فلیم پر دو سے تین منٹ تک اسے سوٹے کر لیں گے سبزیوں کو ہمیں زیادہ پکانا نہیں ہے بس سبزیوں کا کچھاپن نکل جائے اور ہلکی سی یہ سوٹے کرنا ہے سویٹکورن کو ہم نے پہلے سے ہی بوائل کر لیا تھا اس لیے اب اس میں سویٹکورن ڈالیں گے اور ساتھ میں پانیر کے کیوب بھی ڈال دیں گے اور اسے چمچ سے چلاتے ہوئے اچھی طرح سے ایک سے دو منٹ سبزیوں کو سوٹے کریں گے اور انہیں ایک باؤل میں نکال کر ٹھنڈا کر لیں گے پھر اس میں ڈالیں گے سوادہنسال نمک نمک ڈال کا سبزیوں میں اچھی طرح سے سپیچولا سے مکس کر لیں گے مزیدار پیزا کا فلیور دینے کیلئے سبزیوں میں ڈالیں گے ایک چمچ چلی فلیکس ایک چمچ ڈالیں گے پیزا سیزننگ آدھا چمچ ڈالیں گے کٹیوی کالی میرچ اور دو چمچ ڈالیں گے ہمیں یہاں پیزا اور پاستہ سوس اور اسے اچھی طرح سے سپیچولا سے مکس کر لیں گے سبزیوں میں اور اس کے بعد ہم نے گریٹ کر کے چیز رکھی ہوئی ہے مازو رولا چیز وہ ڈالیں گے آپ کے پاس جو بھی چیز موجود ہو آپ اسے بھی ڈالیں گے مزیدار پیزا فلنگ تیار ہو چکی ہے اب دوسری کریم چیز فلنگ تیار کریں گے اس کے لئے ہم نے ایک باؤل فریج میں رکھی ہوئی فریش ملائی لی ہے اسے ایک بڑے باؤل میں ڈالیں گے ایک پیالی چوب کی ہوئے پانیر کے کیوب ڈالیں گے آدھا پیالی گریٹ کی ہوئی مازو رولا چیز ڈالیں گے اور ایک اچھا فلیور دینے کے لئے اس میں ڈالیں گے دو چمچ پیزا سیزننگ اور ان سبھی انگریڈینٹ کو اچھی طرح سے اس پیچولا سے مکس کر لیں گے کریم چیز سموسا اور پیزا سموسا بنانے کے لئے فلنگ بن کر تیار ہے اب چلتے ہیں اگلے فلوسیس کی طرف آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور آٹھے کو ریسٹ دیے ہوئے اب آٹھے کو ایک بار دوبارہ سے ہاتھوں سے گوند لیں گے اسے سیٹ کر لیں گے اور اسے کاؤنٹر پر لے آئیں گے پھر اس کی لوگیاں توڑ کر اس کے پیڑے بنا کر تیار کر لیں گے یہاں سات پیڑے بن کر تیار ہوئے ہیں اب ایک پیڑا لیں گے اور اس کی روٹی بیلیں گے ہم نے یہاں ساتوں پیڑوں کی روٹیاں بیل کا تیار کر لیے ہیں ایک روٹی رکھنے کے بعد روٹی پر میدہ ڈسٹ کر دیا ہے ایسا کرنے سے روٹیاں آپس میں چپکیں گی نہیں اور آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ہر ایک روٹی پر میدہ ڈسٹ کیا تھا اس وجہ سے یہ روٹیاں آپس میں چپکیں نہیں اور بہت آسانی سے ایک ایک روٹیاں لگ ہو گئی اب ایک روٹی لیں گے اور اسے پیزا کٹر سے بیس سینٹر سے کٹ کر لیں گے اور دو پارٹ کر لیں گے اس طرح سے ایک روٹی میں دو سمجھ سے بن کر تیار ہوں گے اب روٹی کے ایک پارٹ کا کونر پکڑیں گے اور اس پر انگلی سے پانی لگا دیں گے پھر دو سرے کونے کو پکڑ کر اٹھائیں گے اور پہلے کونے کے اوپر رکھ کر اسے آپس میں ملا کر انگلی سے دباتے ہوئے اسے ایک کون کا شیپ دے دیں گے اب اس کے اندر بھریں گے تیار کیونی مزیدار پیزا فیلنگ اور اس کے کناروں پر پانی لگا دیں گے اور اسے انگلیوں سے دباتے ہوئے اسے ملاتے ہوئے اس کو فلوس کر دیں گے اور ایک سموسے کا شیپ دے دیں گے آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دم پرفیکٹ سموسے بن کر تیار ہوا ہے اس طرح سے ہم نے ساتھ پیزا فیلنگ والے ساتھ پیزا سموسے بنا کر تیار کر لیا ہے آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں اپناش مطلب طرح اور سکتے ہیں یہ دیں گے اسکرین پھروسین کے پرفیکٹ سموسے بن کر تیار ہوئے ہیں پانچ کریم چیز سموسے اور ساتھ پیزا سموسے بن کر تیار ہوئے ہیں اب سب سے پہلے ایک کڑائی میں تیل لیں گے اور اسے ہائی فلم پر گرم کر لیں گے سموسے ڈالنے کے بعد اس گیس کی فلم کو میڈیم لو کر دیں گے اور سموسے کو تیل میں اچھی طرح سے فرائی ہونے دیں گے سموسے ایک سائٹ سے اچھی طرح سے فرائی ہو چکے ہیں ہم نے سائٹ چینج کر دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سموسے میں ایک بڑیا کلر آ چکا ہے اور یہ بہت ہی کرسپی اور کرنچی پرائی ہو کر تیار ہوئے ہیں سب ہی سموسے کو ہم نے اسی طرح سے فرائی کر لیا ہے اور ایک سرونگ پرائی میں ہم نے سموسے کو لکا لیا ہے ہم آپ کو سموسے کو فوق سے کرنچ کر کے دکھاتے ہیں اس کی آواز سے یہ آپ کو بتا چل جائے گا کہ سموسے بہت ہی کرسپی اور کرنچی اور بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوئے ہیں ہم آپ کو یہ سموسے توڑ کر دکھاتے ہیں یہ پیزا سموسے ہے یہ بہت ہی مزیدار اور یمی سموسے بن کر تیار ہوا ہے اب دوسرا کرنچی سموسے کو بھی ہم فوق سے کرنچ کر کے دکھاتے ہیں آپ کو اس کی آواز سے پتہ چلے گا یہ بھی بہت ہی کرنچی بن کر تیار ہوا ہے ہم اس سموسے کو بھی آپ کو توڑ کر دکھاتے ہیں یہ دیکھئے یہ سوپر چیزی اور ملائیدار سموسے بن کر تیار ہوا ہے یہ سموسے بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی بن کر تیار ہوتے ہیں آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے تین پیالی میدل سے یہاں بارہ مزیدار پیزا سموزے اور کریمچی سموزے بہت آسان ریسیپی کے ساتھ تیار کر لیے ہیں آپ بھی ایک بار یہ مہنگے والے مزیدار پیزا سموزے اور کریمچی سموزے آسان ریسیپی کے ساتھ گھر پر بنائیں اور مزے سے پیٹ بھر کے کھائیں ویڈیو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا بلکل بھی نہ پھونے آپ ہمیں انسٹاگرام اور فیس بک پر بھی فولو کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک آپ ان سموزوں کو بنا کر کھائیں اور کھا کر انجوائے کریں ہمیں اجازت دیں اور اپنی دعاوں میں ہمیں ضروری یاد رکھیں اللہ حافظ